مگر آپ کمپیر کریں دوسری پارٹیوں کے ساتھ تو عمران خان نے سب سے پہلے عدل کی بات کی انصاف کی بات کی اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا اس کی تو اس نے عدل کی بات کی تو اس کے بعد سب پارٹیوں نے شروع کر دیا پھر اس نے ججز کی کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو ڈیشری کو آزاد کروایا آپ سب کے سامنے ہیں اس کے بعد اس نے یوز کی بات کری تو پھر یکا یک پنجاب کی گورممنٹ کو خیال آیا وہ سوئی اٹھی اور اس نے لیپٹاپ بڑھنے شروع کر دیا یعنی یوز کو اس نے لالچ دیا کہ اب کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو ان کو لالچ کے ذریعے ہی کسی طریقے سے ان کے ووٹ کو کیش کر لیا جاتا ہے لیکن ابھی ہمیں سوچ رہا ہے کہ ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سال ہر سال سے ہمیں ہر دفعہ ایک نیا منشور پیش کر دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب اچھلی الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی تو ان لیون لیگ کا جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم انیس سو نینانوے والی قیمتیں واپس لے کے آئیں گے کیونکہ انیس سو نینانوے میں ان کی حکومت گرائے گئی تھی تو وہ جو قیمتیں ہیں وہ انیس سو نینانوے کیا وہ تو دو دار آٹھ نو دس دس کی بھی نہیں ہے اور وہ قیمتیں پتہ نہیں کتنی تین سو فیصد شاید بڑھ چکی ہوں گی تو یہ ان کے جھوٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ابھی انہوں نے جنگلہ بس سرویس جیسے شروع کی ہے میس ٹرانسپلیشن کے فیلڈ میں پچھلے بارہ سال سے کام کر رہا ہوں امریکہ اور کینیڈا دونوں کے اندر اور یہ جو ٹرینزیٹ ہے یہ ہمارے جیسے انڈر ڈیویلپ اور ڈیویلپنگ کنٹریز میں ناممکن ہے اس کو سسٹین کرنا یہ بس سرویس شکاگو میں چل سکتی ہے یہ بس سرویس نیو یارک میں چل سکتی ہے یہ آپ کے پیرس میں چل سکتی ہے لیکن لاہور میں نہیں چل سکتی کیونکہ ہماری جو ایکانوی ہے یہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتی اس کو سسٹین کرنے کے لیے جو گورنمنٹس ہیں ان کو اسی فیصد سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے یعنی ایک عام جو ہے رائیڈر وہ صرف بیس فیصد جو ہے اس کا دے پاتا ہے تو یہ ایک خلاف پروجیکٹ ہے جو انہوں نے کیا ستر ارب روپے لگا کے اور آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ساؤت پنجاب کا سارا بجٹ اٹھا کے تو اس میں ڈال دیا اور آپ کے سامنے آپ کی سڑکیں آپ کے حسبتال آپ کے سکول ان کے کتنی بری حالت ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ سارا وہ جو پیسہ ہے وہ اپر پنجاب میں لے کے چلے جاتے ہیں مختصر روکے تو بس یہی ہے کہ آپ اس وقت سوچیں اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں ایک عبرام لنکن کی سینگ ہے کہ تھوڑے وقت آپ تھوڑے لوگوں کو بے وکو خمنا سکتے ہیں لیکن سارے وقت سب لوگوں کو بے وکو خمنانا مشکل ہے تو اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں اور گیارہ مئی کو نکلے اور بلے پر مہر لگائیں شکریہ کون بچائے گا پاکستان